ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبت اور آفات اور مسائب اور آلام کے پہاڑ تونک پڑے شوہر کا اس دنیا سے جانا تھا کہ تین جتیم بچوں کا بوجھ اس خاتون کے کندوں پہ آ پڑا اب اس خاتون کے لیے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے کل جمع پونجی صرف تین درم دی لہذا اس نے حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی وہی تین درم لے کر بازار جا پہنچی ان سے کچھ اون لیا گھر آ کر اس اون سے کچھ چیزیں تیار کی اور واپس جا کر پھر اس عورت نے وہ چیزیں بازار میں فروغ کی تو ددلے میں پانچ درہم ملے پانچ درہموں میں سے دو کاک کھانے پینے کی اشیاء چیزیں خریدی اور تین کا پھر سے اون خرید لیا چنانچہ اسی طرح روزانہ گزر بسر کرتی رہی کہ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خاتون بچوں کی خاطر بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائیں اور ساتھ اسی طرح تین درہم کی اون بھی خرید لائیں ابھی کھانا پکانا وہ تیار کر رہی تھی بچوں کے لیے کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور اس پرندے نے آ کر وہ سارا اون اٹھا کر لے گیا اب خاتون کا گویا کہ وہ جہان ہی اجڑ گیا اور جو گزر بسر اس کا ہو رہا تھا وہ سارا لٹ گیا اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا اس کے لیے سوہان روح تھا مستقبل کی ہورناکیوں سے خوف زدہ اور غم و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی دوسرے دن سیدھا جناب حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کے گھر گئی اور انہیں قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا آپ شیخِ کامل ہیں ولیِ کامل ہیں زمانے کے مقتدع اور پیشواہ ہیں اے حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں جواب دیجئے کیا ہمارا رب رحمان ہے رحیم ہے رحمدل ہے یا معاذ اللہ ظالم ہے حضرت جناب تائی رحمت اللہ تعالی علیہ خاتون کی درد بھری کہانی سن کر ابھی اسے کچھ تسلیق اور تشفی دے ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دس تکشی ہوئی آپ دروازے پر تنشیف لے گئے تو دیکھا دس اجنبی جوان کھڑے ہیں جو اس علاقے کے نہیں ہیں ان اجنبی جوانوں سے دعا سلام ہوئی ان کی آمد کا مقصد پوچھا اور ماجرہ پوچھا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اسی ساتھ والے سمندر میں سفر کر رہے تھے اچانک ہماری کشتی میں ایک سراخ ہو گیا جس سراخ سے کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اب ہمیں اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی ہم دس کے دس تاجروں نے اللہ رب العزت کے حضور خلوص دل سے دعا کی مالک کائنات اگر آج ہماری کشتی کو تو دوبنے سے بچا لے اور ہمیں زندگی کی محلت وسیعتہ فرمائے اور ہمیں موت سے بچا لے تو ہم میں سے ہر ایک ایک ہزار درہم تیرے رستے میں صدقہ کرے گا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ارض کرنے لگے جناب والا بس جب ہم نے اللہ سے سچے دل سے خلوص نیت سے عہد کیا اسی وقت ہماری کشتی کے اوپر سے ایک پرندے نے آ کر یہ اون کا ایک گولہ سا ڈالا ہم نے اس اون کو اٹھایا اور اس سراخ میں دے کر اس سراخ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور پھر اس کشتی میں سے پانی نکال کر ہم ساتھ والے سمندر کے ساحل پر آئے اور یہاں اس علاقے میں چونکہ ہم اجنبی ہیں اللہ رب زلجلال نے ہماری جان بچائی تو ہم نے یہاں کے رہنے والے لوگوں سے ساحل سمندر پر پوچھا کہ اس علاقے میں کوئی موتبر ترین شخص ہو کوئی اللہ والا ہو کوئی فرد کامل ہو وہ ہمیں اس کا عطا پتہ بتائیے تو لوگوں نے جناب آپ کے وارے میں ہمیں اگاہ کیا لہٰذا یہ دس ہزار درہم لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ جس کو صحیح طریقے سے مستحق سمجھیں اس تک یہ دس ہزار درہم پہنچا دیں حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ یہ ہماری طرف سے ان مستحقین کو ڈھونڈ کر آپ دے دیجئے گا جناب حضرت دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ رب العزت کی اس حکمت پر حیران بھی تھے پشمان بھی تھے دس ہزار درہم لے کر آپ سیدھے گھر تشریف لائے اندر ابھی خاتون آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی اسے دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یہ لیجئے دس ہزار درہم یہ اللہ رب ذل جلال نے آپ کی خاطر غیبی انتظام فرمایا پھر آپ نے اس خاتون سے فرما بی بی اب ارشاد فرمائیے کہ رب العزت رحمان رحیم رحمد الحیج ظالم معاذ اللہ برادران اسلام بس اللہ کے اس ولی کے چہرے کو خاتون تکتی رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے اور وہ رب العالمین کے ہر ہر نعمت پر شکر میں ڈوبی جا رہی تھی برادران اسلام اللہ رب العزت کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں بلند و بالا ہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اللہ رب ذل جلال جلہ وعلہ شانہو کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں وہ رب العالمین کسی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا